ڈراما سنرات کے نیکس ٹانوالی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایمان سلار کو کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں پر بات کرو مانتی ہوں کہ تم نے مجھ سے محبت کی لیکن بعض چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی میں نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا یہ بات سون کر سلار کہتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسی بات نہیں میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ایمان جی آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں میری تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ میں اب آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسوں نہیں دیکھ سکتا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر ایمان کہتی ہے کہ سلار تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل و دماغ میں آج بھی میں ہوں سلار جو کہ ایمان کو بھولنے کی لا کوشش کر چکا ہے لیکن وہ شاید ایمان کو نہیں بول سکتا وہ ایمان سے بے انتہا محبت کرتا ہے سلار کہتا ہے کہ ایمان جی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں میں عالم صاحب کی مدد کسی لالت کے تحت نہیں کرتا وہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ انہوں نے مجھے اچھے کام کرنے کی ہی تلقین کی میں کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا یہ بات سن کر ایک بار پھر ایمان کہتی ہے کہ سلار تم بہت ہی اچھے ہو دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ عالم صاحب اپنی بیڑی بیٹی کو کہتے ہیں کہ جمیل کو کہو کہ وہ تمہیں یہاں سے لے کر جائے جمیل یہی چاہتا ہے نا کہ میں اس سے معافی مانگوں تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا یہ بات سن کر ایک بار پھر اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جمیل اس حد تک پہنچ جائے گا جمیل اگر مجھے یہاں سے لینے کے لیے نہیں آئے گا تو میں بھی اب فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی بابا میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ اب کچھ بھی غلط ہو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں میں اب مزید اسٹرپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی عالم کہتا ہے کہ بیٹیاں پیدا کرنا شاید بہت بڑا گناہ ہوتا ہے میں نے بھی بیٹیاں پیدا کر کے شاید کوئی گناہ کیا نہیں بابا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگوں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا بابا پہلے جیسے حالات ہو جائیں گے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایمان سلار کو کہتی ہے کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہو سلار جو کہ سب کچھ جانتا ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ذہن ایک بار پھر کہتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایمان میں تم سے محبت کرتا ہوں بھلا میں تمہارے ساتھ دوکھا کیسے کر سکتا ہوں ایمان میں نے تم سے ہی محبت کی ہے ایمان کہتی ہے کہ آنٹی کو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں ذہن کہتا ہے کہ امی کی رویے کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں انہیں تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسا تم چاہو گی بلکل ویسا ہی ہوگا یہ بات سن کر ایک بار پھر ایمان کہتی ہے کہ میں تو بس تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اس ٹاپک پر اب کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو تم میری بات مان لو الگ گھر کا بندوبست کر دو اس گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں الگ ہونا پڑے یہ بات سن کر ایک بار پھر زین کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تم نہیں جانتے کہ میں کتنی محبت تم سے کرتی ہوں سلار جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بھو رہا تھا میرا اس سے ایسا کوئی تلقنی زین کہتا ہے کہ میں اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شیرو جو کہ سلار بابا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے آپ بڑے صاحب کو بتا کیوں نہیں دے دے کامران نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ دولت بینک بیلنس سب کچھ آپ کا ہے لیکن آپ اس گھر میں ملازموں کی طرح رہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ نہیں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں بس جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے میں اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا شیرو جو کہ اب بہت ہی زیادہ سلار کے لئے پریشان ہے وہ سلار بابا کو کہتا ہے کہ بڑے صاحب کو سب کچھ پتا چلنا چاہیے کہ کس طرح کامران تمہاری انسلٹ کرتا ہے لیکن سلار صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کے حالات مزید خراب ہوں پہلے میری وجہ سے جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں میں اب اس ٹوپک پر ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں تو چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ پر جو داگ لگا ہے وہ ہٹ جائے شاید میں نے بہت بڑا گناہ کیا شیرو کہتا ہے کہ سلار بابا آپ ایسے ہی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں میں آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی کوئی بھی مزید بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس ٹوپک پر ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہ بات سن کر ایک بار پھر شیرو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ